اسلام علیکم اللہ علیہ سکول فیس کیمپل سپرنگ سٹڈی پیک کلاس ٹو مضمون اسلامیات کلاس ٹو اسلامیات کا جو آپ کا سب سے پہلے سبق ہے وہ ہے اللہ تعالی اس کی جو ریڈنگ ہے اس سبق کی اللہ تعالی کی وہ آپ کی کتاب کا سبقہ نمبر چار ہے جہاں سے آپ اس کی ریڈنگ کریں گے نوٹس جو ہیں آپ کے سپرنگ سٹڈی پیک کے ان پہ آپ کو یہ جو ہے سب سے اوپر سب سے پہلا جواب کا سوال ہے اس میں ایک کولم نظر آ رہا ہے اس کولم میں ایک طرف سوالات ہیں اور دوسری طرف اسی کے جوابات ہیں سوال نمبر ایک ہے کیا اللہ تعالی کو کسی نے پیدا کیا ہے اس کا جواب ہے اللہ تعالی کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے سوال نمبر دو اللہ تعالی نے کن چیزوں کو پیدا کیا ہے تو اس کا جواب ہے اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے سوال نمبر دین عبادت کے لائق کون ہے اس کا جواب ہے عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے سوال نمبر چار کیا اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا اور سوتا ہے جی نہیں اللہ تعالیٰ نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے عالی مخلوق کون سی ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے عالی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے یعنی تمام مخلوقات سے بہتر سوال نمبر چھے قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے تو بیٹا اس کا جواب ہے قرآن پاک میں لفظ اللہ جو ہے وہ دو ہزار تین سو ساٹھ مرتبہ آیا ہے نوٹس پہ دوسرا سوال ہے آپ کے دیئے گے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں الفاظ جو ہیں وہ ہیں کھانے پینے بیماری پاک اللہ تعالی رات سب سے پہلے جو بلینک ہے خالی جگہ جو ہے وہ ہے اللہ تعالی تمام تعلقات سے ڈیش ہے تو اللہ تعالی تمام تعلقات سے پاک ہے نمبر دو اللہ تعالی تمام مخلوق کو کھانے پینے کے لئے دیتا ہے تو اس میں جب ڈیش ہم استعمال کریں گے تو یہاں پہ اس طرح آئے گا کہ اللہ تعالی تمام مخلوق کو ڈیش کے لئے دیتا ہے نمبر تین اللہ جو ہیں دن اور ڈیش اللہ تعالی کے حکم سے بدلتے ہیں دن اور رات اللہ تعالی کے حکم سے بدلتے ہیں نمبر چار ڈیش تمام انسانوں جانداروں اور بے جانوں کا پیدا کرنے والا ہے تو اس خالی جگہ میں آئے گا اللہ تعالیٰ تمام انسانوں جانداروں اور بے جان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے نمبر پانچ صحت اور ڈیش بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے صحت اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے سٹڈی پیک پہ بٹا آپ کا سوال نمبر تین ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی سی چھے نعمتوں کے نام لکھئے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سٹڈی پیک پہ نمبر ایک پہ لکھا ہوا ہے چان نمبر دو پہ لکھا ہوا ہے سورج نمبر تین ہاتھ بطارے نمبر پانچ ناک نمبر چھے کان آپ کا جو سبق ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو ان کے معنی سے ملائیں جیسے الموہمین تو اس کا مطلب ہے نگرانی کرنے والا القدوس نہائیت پگیزہ الاسلام الاسلام ہر عیب سے پاک اور سلامتی والا المومن امن اطا کرنے والا آپ کے اسی سبق کا سوال نمبر پانچ ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کے لئے کیا چیز دی ہے اس کے لئے آپ کو تین جواب جو ہیں وہ یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو بٹا جو درست جواب ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا دل، اکل، سر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کے لئے کیا چیز دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کے لئے عقل دی ہے نمبر دو تمام انسانوں کا اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ ہے مخلوق کا رشتہ داری کا ہمسائے کا تو اس کا جواب ہے مخلوق کا نمبر تین قرآن شریف میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے کتنی دفع آیا ہے یہ اب بھی میں نے آپ کو بتایا آپ کا سوال بھی ہے یہ ایک مختصر سوال ہے اس کا جواب آپشن ہے دو سو تین مرتبہ دو ہزار چھ سو مرتبہ اور نمبر تین پہ ہے دو ہزار تین سو ساٹھ مرتبہ تو بیٹا اس کا درست جواب جو ہے وہ نمبر تین ہے دو ہزار تین سو ساٹھ مرتبہ نمبر چار پہ ہے یہ ایک دن میں نماز پڑھنی چاہیے پانچ وقت چھے وقت سات وقت تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے پانچ وقت اس کے بعد بیٹا آپ کا جو آپ کا جو کام ہے وہ ہے دوسرا کلمہ یعنی کلمہ شہادت کلمہ شہادت آپ نے یاد کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا ترشمہ دیا گیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یا رحم والا ہے میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں کلاس ٹو یہ ہمارا جو دوسرا کلمہ ہے کلمہ شہادت یہ اس کا ترشمہ ہے سوال نمبر ایک ہے اسی کلمہ شہادت کا جو سرگرمی ہے اس کا سوال نمبر ایک ہے ان کے سوالات ہیں اور آپ نے ان کے سامنے جوابات لکھنے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لائق کون ہے عبادت کے لائک کون ہے اب دو دو دفعہ جو ہے ایک سوال کا جواب جو ہے وہ لکھیں گے کیا اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا اور سوتا ہے نیکس بھی یہی لکھا ہوئے بیٹا کیا اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا اور سوتا ہے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی سب سے عالی مقلوق کونسی ہے پھر یہی سوال ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے عالی مقلوق کونسی ہے نمبر چھے قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے اور دوبارہ اسی سوال کو دھرایا گیا ہے کہ قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے آپ ان کے جوابات جو ہیں ان کے سامنے یہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور دی گئی ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے سوال نمبر دو دیئے گئے لفظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں پہلے جو آپ کو میں نے پڑھ کے بتایا تھا جو ہمارے سپرنگ سٹڈی پیک نوٹس کے سٹارٹ میں ہیں وہاں پہ خالی جگہ جو ہے وہ لکھی گئی ہے لیکن یہاں پہ آپ خود لکھیں گے اسی طرح سوال نمبر دینا اللہ تعالیٰ کے کوئی سی چھے نیمتوں کے نام لکھیں یہاں پہ بھی آپ نے ان نیمتوں کے نام خود سے لکھنے ہیں اللہ تعالیٰ کے سفاتی نام ناموں کو ان کے معنی سے ملائیں تو بیٹا یہاں پہ آپ یہ جو کولم ہے ان کو آپ خود میچ کریں گے سوال نمبر چھے حصہ آلف کو حصہ بے سے ملائیے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں جانداروں اور دیڑ اور یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے اور بے جان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے نمبر تین پہ لکھا ہوا ہے بے جان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور عبادت اور بندگی کے لائک ہے نمبر چار پہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائک ہے دن اور رات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدلتے ہیں نمبر پانچ پہ لکھا ہوا ہے دن اور رات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ سوتا ہے ایک میں یہاں پہ بس کر گئی ہوں انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل اور عالی مخلوق ہے یہ ہے ہمارا حصہ الف جس کو ہم نے حصہ الف کو بے سے ملانا ہے اس کے بعد آپ کو ایک سرگرمی دی گئی ہے کام دیا گیا ہے جو آپ نے لکھنا ہے دوسرا کلمہ جس کا ترشمہ ابھی میں نے پڑھا ہے وہ ترشمہ آپ یہاں پہ لکھیں گے کلاس ٹو یہ ہے آپ کا اسلامیات کا سپرنگ سٹیڈی پیکٹ بٹا جس چیز کو آپ نے لکھنا ہے اس کے لئے اس چیز کے لئے نیچے آپ کو جگہ جو ہے وہ مہیا کی گئی ہے آپ وہاں پہ اس کو لکھیں گے کلاس ٹو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ